اسلام علیکم دوستو میں ہوں دیل یونیس اور آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر بازین بنجاب تو دوستو امید آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بریڈنگ کے حوالے سے ایک دوست بھائی کا کمنٹ آیا تھا کہ بریڈنگ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی تو پرندے جو ہے وہ بریڈنی کہہ رہے اس حوالے سے بھی بتا دیں گے اور کچھ جو ہے نا ایک دو جوڑوں کا بھی شوک کرا دیں گے اچھے پرندوں کا شوک رہیں گے انشاءاللہ تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا اچھے کبوتر کے پوائنٹس بتا دیں گے کچھ اور جوڑے میں کیا کرنا چاہیے وہ بھی شیئر کر دیں گے آپ سے کہ جوڑا ہم لگاتے ہوئے کیا دیکھا کریں تو یہ جو ہے نا کچھ یہاں پہ جو ایک تیر کا شوک کرا دیں گے اور ساتھ کچھ پائنٹس آپ سے شیئر کر دیں گے تو انفرمیٹیو ویڈیو ہے جی زیادہ تر دوست چیڑی ماری کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو کوشش کیا کریں جہاں پہ نالج مل رہا وہاں پہ بھی ٹائم دینا چاہیے کیونکہ یہ شوک ایسا ہے کہ جو جس میں آپ کو سیکھنا بڑھتا ہے نہ چاہتے بھی اگر آپ نے شوک کرنا ہے تو آپ نے سیکھنا ہے کیونکہ ہر پرندہ ہر رنگ کا پرندہ کام نہیں کرتا جی اس میں کافی چیزیں دیکھی جاتی ہیں ہر نسل آپ کے پاس اب جیسے کہ ایک بندے کے پاس ٹائڈی ہیں وہ گھر نہیں بیٹھتے یا اڑتے نہیں ہیں بالفارس تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹائڈی کا بہتر اچھا نہیں ہے تو اس کے پاس اچھے بلڈ لائن کا پرندہ نہیں ہے یہ کہا جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ٹائڈی پرندہ نہیں اڑتا ہے یا کوئی بھی نسل ہے سیل کوٹی نہیں اڑتے ہر پرندہ اڑتا ہے ہر آنکھ اڑتی ہے ٹھیک ہے بس یہ چیز مکمل نہیں ہے اس لیے کافی تعداد میں رکھنے پڑتے ہیں اگر تو یہ پرندے جو ہیں اگر کبوتر بازی مکمل ہو جائے تو ہر بندہ چار پانچ جوڑوں سے جو ہے نا زیادہ پرندہ نہ رکھے اتنا دانہ ڈالنا پڑتا ہے اور اتنی مشکلات میں جتنا پرندہ سمالنا پڑتا ہے تو ہر اچھے جوڑے کا بچہ جو ہے وہ اچھا نہیں آتا ٹھیک ہے بیچ میں سے کچھ ایکسٹرا اڈنری نکلتے ہیں لیکن ہر جوڑا اچھا ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ہلکے جوڑے کا بچہ کبھی اچھا نہیں آسکتا ہاں کوئی ایک آدھا بچہ ہم نہیں کہا سکتے کہ پیچھے سے بیک کوئی مار جائے تو لیکن زیادہ تر میں نے چھتوں پر دیکھا لوگوں نے پروازی پرندے یا پکڑ کے پرندے جو ہیں وہ جوڑوں میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بچے وہ آگے ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں ان میں اس طرح پھر وہ واپسیاں اور وہ لمبی پروازے نہیں ہوتی جی تو خیر چیزیں کافی ہیں پہلے آپ کو کسی پرندے کا شوق کراتے ہیں بلکہ ایک پیر یہ میں نیچے شیئر کرتا ہوں یہ نیچے میں نے چینج کی ہے بہت اچھے پرندے ہیں جی ماشاء اللہ یہ یہ پیر لگا رہا ہوں گولڈن اور ون بے ون دونوں کا شوق کراتے ہیں اور کچھ اچھے پوائنٹس اور جوڑا لگانے کی ٹیکنیک بھی شیئر کریں گے آپ سے سٹینڈنگ دیکھنا ہے ابھی تو یہ درے میں بڑے اچھے وجود کے اور بڑے اچھے سائز کے ابھی ان دونوں کا ون بے ون شوق کراتے ہیں چینج کا رہا ہوں جوڑا پہلے اس کے ساتھ ایک اور گولڈن مہادی لگی تھی تو ابھی گولڈن مہادی کے ساتھ جو نر لگا رہا ہوں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں بلکہ ان دونوں پیر کا شوق کراتے ہیں آپ کو اور جی اسے یہ ماشاءاللہ سے میل ہے جی میل کا شوق کرنے پورا پراپر بریڈر پرندہ ہے جی اب اس کی ایج تقریباً ڈائی سال ہوگی دو سے ڈائی سال بہت اچھا بنا ہے پرندہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے کبوتر میں جی آپ کو ایکسٹرا پوائنٹس ملتے ہیں جی بریڈر کبوتر میں میشہ ایکسٹرا پوائنٹس ہونے چھئی ہیں ٹھیک ہر پرندہ بریڈر نہیں ہوتا اور ہر پرندہ بچے نہیں اڑاتا بے شک خود اڑا ہوا پرندہ ہو جی یہ بھی بڑی بات ہے کافی دوست بھئی کہتے ہیں جی اڑے پرندہ بچے نہیں اڑا سکتے جی جتنا وہ خود اڑتے ہیں عموماً یہ ہے کہ اڑے ہوئے پرندوں میں زیادہ تر ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے لیکن اچھا جو بچے اڑانے والا بریڈر کبوتر ہے وہ ایکسپیریمنٹ نہیں ہوتا جی وہ بچے اڑا دیا کرتا ہے جی یہ اس کا پار ہے ماشاءاللہ پار گئی پار کی لیندھ دیکھیں یہ کیا بہت کندہ ختم ہی نہیں ہو رہا بہت ماشاءاللہ لیندھی کندے کے اندر ہے ابھی اس کو ہم نے بیلنس کرنا تھا جی اس کے بعد جب ہم اس کے ساتھ فیمیل لگائیں گے اس کا بھی میں شوق کراتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کے پر تھوڑے سے جار جوڑ میں ہے کچھاریں چھوٹے بڑے لیکن ماشاءاللہ بڑا وسی کندہ ہے جی پر آپ کھولے نا تو ایسے نکلے جیسے چیل گا پار نکل رہا ہے ملہ بہت چھوٹا سا پرندہ بے شک لیکن پرندہ بے شک اور اس کا وسیع ہونا چاہیے جی بریڈر پرندے کی بات کر رہا ہوں وہ پھر یہ آگیا ہے اور نر خاص طور پر اسی وجود کا ہونا چاہیے تاکہ نر نر نظر آئے اور مادی مادی نظر آئے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ اس کے پنجے اور ناکھوں نے جی ماشاءاللہ سیم سیم جس طرح کی چونچ ہے ریڈش سا شیڑ دے رہے ہیں اس کے ساتھ جو فیمیل لگا رہا ہوں وہ شیئر کرتا ہوں ماشاءاللہ یہ فیمیل ہے ماشاءاللہ نر کا وجود آپ نے دیکھا تھا اور بلکل پتلی اور سلم سمارٹ سی فیمیل ہے یہ جوڑا لگانے کی سب سے بڑی ٹکنیک ہے کبوتر کبھی بھی ایک سائز کے ایک وجود کے کبھی بھی پیر نہ کریں بے شک اچھے ہیں لیکن وہ پھر اس طرح کا ریزیلڈ نہیں دیں گے جس طرح کا انہیں دینا چاہیے ان کو آپ تھوڑا سائز وجود میں کراس دیں سائز وجود میں اس طرح سے ہے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مادی یہ بہت اچھی ہے اس کا بہت اچھا ریزیلڈ ہے اسے میں تقریباً تین سے چار نر کے ساتھ بچے لے چکوں بڑے اچھے بچے دیئے ہیں اس نے اس کے بعد شیئر کرتا ہوں جو اس سے پہلے اس کے ساتھ نر لگاوا تھا اور اس کے ساتھ جو آپ میں نے فیمی لگائی ہے وہ بھی شیئر کرتا ہوں یہ پٹھی ہے جی تقریباً یہ بھی دو ڈائی سال کی پٹھی ہے اور یہ میرے گھر کی پٹھی ہے جی یہ ماشاءاللہ سے اس کے آنے بڑی پروازیں ہیں جی اس کے آنے بلڈ لائن میں جی بڑی پرواز ہے ماشاءاللہ کانٹوں والے گولڈن پرندے بنائیں گے آنکھ مزید گھڑی ہو جائے گی کیونکہ نر کی آنکھ آپ نے دیکھی تو رنگ روپ میں جو ہے یہ سیم ہو جائیں گے گولڈن بچی آئیں گے لیکن کانٹوں والے آئیں گے زیادہ پر مادی یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ جاڑ میں پڑی ہوئی ہے جی بھی اس کے پر کا شوک کریں گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کیا بات ہے نر کا پر تھا تھوڑا سم چڑائی والے صاحب میں اس کا پتلا باریک اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کروز دیکھیں پروں میں شائن دیکھیں اس پر کا بڑا کمال ہے یہ والا جو پر ہے یہ دیکھیں اس کو آٹھوں پر چھوڑنا نہیں چاہیے جتنا بھی آپ کندا کھول ہیں یہ بریڈنگ کے والے سے یہ لازمی دیکھا کریں کہ جو پرندہ آٹھوں پر جو ہے یہ آٹھوں پر کو چھوڑنا نہیں چاہیے ساتھوں پر کو یہ بھی اچھے پرندے میں مانا جاتا ہے باقی بلڈ لائن ہے جتنا آپ پرندے کا رزیل لیں گے اتنی آپ کو سمجھ جائے گی اور اتنا آپ سیکھیں گے اس کی دسویں گلیاں یہ پرندے جھاڑ میں تھوڑے سے لیکن یہ آئے گا اس کے بعد آپ کو شیئر کرتے ہیں جو اس کے ساتھ میل تھا پہلے اور اس کے ساتھ جو آپ فیمیل لگا رہا ہوں وہ بھی شیئر کرتا ہوں یہ پہلے میل لگا ہوا تھے اس کے ساتھ بہت اچھا میل ہے بڑی اچھی واپسی ہیں جی اس کی اور بڑی اچھی اس کی پروازے بھی ہیں بچوں کو بہت اچھا اڑایا ہے اس نے لیکن صرف چینج کرنے کی وجہ کیا ہے وہ آپ سے شیئر کر دیتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میل کی آنکھ بھی تھوڑی سی لائٹ ہے تو میں نے کہا میل کی آنکھ جو ہے نا لائٹ ہے تو اس کے ساتھ مادی کی بھی اس جو آپ سے اس سے پہلے شیئر کیا اس کی بھی آنکھ لائٹ تھی تو بچوں کی آنکھ تھوڑی سی لائٹ آ رہی تھی میں نے کہا پرندہ اچھا ہے اس کے ساتھ ڈارک آنکھ بناتے ہیں تو ابھی اس کے ساتھ میں نے گھرلن مادی لگائی ہے جی وہ بھی شیئر کرتا ہوں اس کے بعد تو باقی اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا پرندے کیسے لگیں یہ اب اچھے پرندے ہیں جی اچھے بریڈر پرندے ہیں آپ شوک کریں سیکھنے کو مل رہا ہے جی یہ دو بھائی ہیں جی اور بڑے اچھے بچے اڑائے ہیں انہوں نے مشاء اللہ پروں گا شوک کراتے ہیں اس کے مشاء اللہ بڑا وسیع کھند ہے ابھی جو ہے وہ آپ نے بتا دیتی ہے جتنا سوفٹ ہوگا جتنے اس طرح فلیکسیبل ہوں گے اتنے اچھے ہیں تیلی مطلب تیلی آپ کی آڈنا ہو پرندے میں تیلی آڈ ہوگی تو وہ ٹھپے کبوتر ہوں گے اور پر بالکل ریشم کی طرح پرندہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں گہرے خوشک پنجے اور ناخن بھی سیم سیم بہت اچھا یہ دیکھیں ماشاء اللہ ابھی اس کے ساتھ جو میں نے فیمیل لگائی ہے ابھی اس کا شوک کراتے ہیں کوشش کرتے ہیں ویڈیو کی لیند زیادہ نہ ہو فرندے آپ کو شیئر کرتے ہیں یہ فیمیل ہے جو ابھی سلیٹی کمگر کے ساتھ لگائی ہے سوری یہ پہلے اس گولڈن کبوتر کے ساتھ لگی رہی تھی فیمیل مطلب جوڑے ہم نے ایکسچینج کی ہیں ایک ہی مادی دوسرے کے ساتھ دوسرے کی اس کے ساتھ اور پرندے جو ہیں یہ سارے اچھیں دو پیر ہمارے بڑے اچھیں گولڈن یا کمگر جو بھی آپ کہہ لے ایک ہی فیملی ہے یہ ماشاء اللہ سے مادی یہاں کے ہیں باقی اپنی رائے ضرور دیجئے کہ آپ کو پرندے کیسے لگے ہیں جی کتنی اکٹیو ہے ماشاء اللہ یہ پار ہیں جی سے ماشاء اللہ یہ ماشاء اللہ سے اس کا کندیا جی بڑے اچھے بچے ہیں جو ہیں گولڈن کے ساتھ بھی نکالے ہیں لیکن یہ بڑے گاڑے اور لالکھے سے بچے ہونے نکلتے تھے ان کے ابھی انشاء اللہ جو ہیں جو ہیں بیلنس دونوں جوڑے بیلنس ہو جائیں گے پروں کا جو ہیں یہی ردم ہونا چاہیے یہ پر جو ہیں اوپر سے گول ہونے چاہیے جس طرح اس کی ٹپس ہیں جو ہیں نکدار ہوں گے تو وہ تیز پر ایک بوتر ہوں گے زیادہ گول ہوں گے موٹھے تو وہ بلندی میں نہیں جائیں گے اتنے یہ جو ہیں یہ آئیڈیل مڑائی اب یہ تو تھوڑا تا گساوہ پا رہا ہے نومہ دسویں پر کی آپ چڑائی دیکھیں اوپر سے گلائی دیکھیں یہ ہے یہ چیز جو ہیں پرندے کو جلدی اسمان میں لے کے جاتی ہے اور دیکھنے ماشاء اللہ باقی اپنی رائے ضرور دیجئے گا آپ کو پرندے کیسے لگے ہیں یہ ماشاء اللہ سے اس کے پنجے و ناکھونے سے بلکو لائٹ ویٹ سے پریل کبوتر ہیں باقی پوائنٹ سب کو پتہ ہیں دم جو ہیں بیلنس ہونی چاہیے ایک پتے پہ نہیں تو ڈیڑ پتے تک ہونی چاہیے ایک پتہ بہت ریئر ہے ڈیڑ پتے تک ہوتی ہے تو لیکن دم جو ہے زیادہ کھلی دم کا کبوتر جو ہے وہ اچھا نہیں اڑتا تو جوڑوں میں بھی نہ ڈالیں جوڑوں میں تو آپ نے بلکو سیلیکشن کرنی ہے نا جی پرواز میں آپ پھر بھی ایکسپیرمنٹ کر لیا کرے لیکن جوڑوں میں آپ اسی پرندے کو ڈالیں کیونکہ جوڑے نے آپ کا سال ایک لے لینا ہوتا ہے اسی پرندے کو ڈالیں جو پرندے پر آپ کو جانا کم از کم سیونٹی پرسنٹ چانسز ہو اب میں کافی جگہ جاتا ہوں مجھے پرندے کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ پرندہ پرواز میں بھی کام کرے گا کہ نہیں کرے گا اور وہ جوڑوں میں ڈالا ہوتا ہے تو وہ ٹائم زیادہ کر رہا ہوتا ہے جی وہ دو چار سال بعد اس کو پھر نکالتے ہیں اس کے جو پرندے ہیں اس کے بنتے ہیں وہ اڑتے نہیں ہیں ڈنڈے کھاتے رہتے ہیں خیر چیزیں سیکھنے سے اچھا پرندہ رکھنے سے سمجھ آتی ہے اور باقی بتائیے کہ آپ پرندے کیسے لگے ہیں دو جوڑوں کا آپ کو شکر ہے اس ویڈیو میں اور باقی کچھ چیزیں جو ہماری سمجھ میں آئی ہیں اس ٹائم موقع پر وہ بھی آپ سے شیئر کر دی ہیں تو بلڈ لائن ہوتی ہے بلڈ لائن جو ہے وہ آپ کی میدان میں پتا چلتی ہے بے شک آپ خود اڑائیں یا کہیں پر اڑ رہے ہو تو وہ بلڈ لائن ہے اس کے پاس تو اسی کو جو انا آگے آپ چلائیں گے تو آپ کا ٹائم کم لگے گا باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ